موسیقی بچوں نوجوان دوستوں محترم بزرگوں ماء اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حمد اللہ الحمدللہ موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ وعنہوں میں شریکہ لہے ویشہد والسید اللہ علیہ محمد آردو رسوله اللہ علیہ اللہ علیہ محمد آردو رسوله 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 آجے ہم اور آپ ملکر اللہ کے پیارے حبیب محبوب اللہ لہ اللہ دانائے گیوب گنبت خزران میں آرام فرمانے والے آقا ٹنکریوں سے کلمہ مڑھانے والے آقا چاندک تو ٹکڑے کرنے والے آقا ہم گناہ گاروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بیک دینے والے آقا ہم سیاہکاروں کو قلبروں سے قیامت میں بانے نشر میں جہنم سے نکال کر جنتوی سرقاؤس میں پہچانے والے آقا حضور رحمتِ عالم لُرِب و جسام فخرِ آدم و بنی آدم تاجدارِ عرض و عجب روحی فدا احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسوانہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلد دروتِ پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ مہربان ربِ غفور ہوتا ہے اسی پہ مہربان ربِ غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشقِ حضور ہوتا ہے اسی پہ مہربان ربِ غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشقِ حضور ہوتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے پہ یہ باوازِ بلند اللہم صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم صلی اللہ وسلم مہترم حضور ہوتا ہے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شکر حاصل کیا ربِ قدیم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آلِ پاک جرسد کا اور تفیل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضراتوں کو پر پر بگارِ عالم حق سننے کی توبی کے ربی قطاف فرمائے آج ہم و راپ ہمارے وسلم بھائی کی بہن کی ہونے والی شادی خانہ آبادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں نکاح کی آمد سے پہلے یہ محفیل سجائی گئی ہے دعا ہے کہ اللہ اس محفیلِ پاک کو قبول فرمائے اور الحمدللہ آگاز بھی تلاوتِ قرآن سے ہوا ہے پھر باپو نے ناطم مصطفیٰ پہلے حمدِ باری تعالیٰ کے چند شام سنائے ناطم مصطفیٰ بھی سنائی منقبتِ مولا علی بھی سنائی منقبتِ غوثِ عاظب بھی سنائی منقبتِ غریبِ نواز بھی سنائی میں تو یہی سوچ رہا تھا اس کے بعد کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں بس باپو پرتے چلے جائے اور ہم سنتے چلے جائے لیکن میرے بھائی کے کہنے پر ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ ارشاد برماتا ہے اور انہیں کیا برا لگا یہینا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے مال ڈال کر دیا غلی کر دیا آئیت کریمہ آئیت کریمہ سہن دے رہی ہے کہ آر انہیں کیا برا لگا یہینا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے مالدار کر دیا غلی کر دیا اپنے فضل سے آئیت کریمہ یہ سہن دے رہی ہے کہ رب قدیر چلے چلال ہو بھی اپنے بندوں کو مالدار کرتا ہے اور تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو مالداری عطا فرماتے ہیں میرے پیارے آمہ علیہ السلام اور السلام کے پیارے دیوانوں شانِ عطا کو نبی کی دیکھنا ہو اگر شانِ جود و سخا کو نبی کی دیکھنا ہو اگر تو قرآنِ مقدس اور حدیثِ مصطفیٰ کا مطالعہ کرو تو بات سمجھ میں آئے گی ایک شاعر نے نبی کی شانِ عطا اور نبی کی شانِ جود و سخا کے حوالے سے درجمانی کی ہے شاعر نے کہا ہے ایک قربان میں اُلکی بات شش میں مقصد بھی زباب آیا نہیں قربان میں اُلکی بات شش میں مقصد بھی زباب آیا نہیں اُلکی بات شش میں مقصد بھی زباب آیاں اُلکی بات شش میں مقصد بھی زباب آیا نہیں رہتے ہیں جو مانگا اسے پھر پھر کے دیا نحروں میں کبھی لوگتایا نہیں میرے پیارے آماری صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوالوں حضور علیہ السلام کی یہ عادتِ کریمہ ہے کہ منگتے کو کبھی نہ نہیں فرمایا منگتے کو کبھی نہ نہیں فرمایا تبی تو میرے آلہ حضرت امام عشق و محمد عمد رساخہ بازیر بریلوی رضی اللہ البولا تبارک و تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم اے شہِ بدھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ارے خدر احمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے دین و دنیا کی نعمتیں جو ملی ہوئی ہے اور آج بھی مل رہی ہے کہاں سے مل رہی ہے قرآن ملا کہاں سے مصطفیٰ کے در سے ایمان ملا مصطفیٰ کے در سے ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم جو پیتے ہیں یہ کس کا ہے ہم جو کھا رہے ہیں یہ کس کا کھاتے ہیں یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اگر ذہن میں سوال آئے آج کل خبیصوں کا عقیدہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے ارے بلا شبا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن اللہ کی نعمتیں ڈائریکٹ کسی کو نہیں ملتی نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں لیکن نعمتیں ڈائریکٹ نہیں ملتی ہمیں جو نعمتیں ملی ہے اور آج بھی مل رہی ہے تو در مصطفیٰ سے مل رہی ہے اسی لیے تو میرے حضور مفتی آسنِ ہندنِ ہر رحمہ آئے آئے جن کو ہم شبیع غوثِ آسن کہا جاتا ہے تن کی شان کیا تھی تن کی نورانیت کا عالم یہ کہ ایک جگہ تقریب کے لیے گئے جب گفتگو ختم ہوئی دو غیر مسلم آئے کہا ہمیں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑا دیجئے آپ نے فرمایا تم نے اس فقیر کے اندر کون سی خوبی دے کہا اور کچھ نہیں دیکھا تو یہی دیکھا کہ جب خطاب کر رہے تھے چہرے سے نور کی برسات ہو رہی تھی آپ نے اندازہ لگا دیا جب خلا میں مصطفیٰ کا یہ عالم ہے وہ حسن مبتی عظم ہی نے فرماتے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کس کا کھا پی رہے ہیں مصطفیٰ کا یہ نہیں حسن مبتی عظم ہی تو کہہ رہے ہیں پیتے ہیں تیرے درکار پیتے ہیں تیرے درکار تیرے تیرے دل کا پانی ہے درا پانی دانا ہے تیرا دانا میرے پیارے آنگا علیہ السلام سلام کے پیارے دیوانوں جو نے مطمئن ملی ہے اور آج میں مل رہی ہے مصطفیٰ کے طرح پاک سے اور ہم نے دیکھا کہ سائل جیسا بھی آیا حضور نے اسی دھنسے سائل کے سوال کو پورا کیا ہے آؤ میرے پیارے آنگا علیہ السلام اور سلام کے پیارے دیوانوں دیکھو قلیمِ خدا کی کیا شان ہے آؤ قلیمِ خدا کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہاں سے پتہ لگ جائے جب قلیمِ خدا کی یہ شان ہے تو حبیبِ خدا کی شان کیا ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنہ کی تھی لندہ پیارینی اے اللہ ہی آب ہتا نقاب ہتا پردے ہتا اپنا دیدار کو کرا آواز رحمان آئی لندہ رانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے کہا رب کون مجھے دیکھے گا رب نے فرمایا موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہِ مصطفیٰ وہ قلیبِ خدا کی کیا شان ہے آؤ سنو حدیثِ مبارکہ مولا علی کہہ دو سبحان اللہ علی کا نام آیا ہے ابھی آپ نے سنا ہم کس والے ہیں علی والے ہیں علی کا نام آیا ہے اتنی سستی کے ساتھ سبحان اللہ کے رہے ہو علی کا نام علی کا نام آیا ہے کہہ دو مشن کے سبحان اللہ تجدارِ ولی یا علی آلی وہ بولا علی قرزم اللہ تعالی وجہ کریم بیان فرماتے ہیں ہم لوگ بارگاہِ مصطفیٰ جانِ رحمت تاجدارِ کائنات صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں حاصل تھے ایک اے رابی آیا اس نے حضور علی السلام کی طرف میرے مصطفیٰ کے چہرائے انور کی طرف اس نے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں حضور میں چہرائے انور پھر دوسری طرف سے حاضر ہوا یا رسول اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں دوسری مرتبہ حضور خاموش رہے دیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دیسری مرتبہ بھی حضور خاموش رہے چوتی مرتبہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے چھڑکنے کے انداز میں آنے والے ایرابی سے فرمایا ایرابی مان کیا مانگتا ہے مولا علی کا عقیدہ دیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اسے اختیار دے دیا کہ مان کیا مانگتا ہے اب ہم لوگ تو مولا علی فرماتے ہیں رشک کرنے لگے ہیں کہ اب یہ ایرابی کو مصطفیٰ نے اختیار دے دیا ہے اب یہ مانگے گا تو حضور سے جنت ہی مانگے گا کیونکہ مولا علی کا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ نہیں تھا کہ حضور کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے مولا علی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور مالی کے جنت ہے جسے چاہے جنت اتاو فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ہم لوگ رشک کرنے لگے کہ یہ ایرابی مانگے گا تو حضور سے جنت ہی مانگے گا لیکن وہ کیا مانگے تھا حضور نے جب فرمایا کہ ایرابی مان کیا مانگتا ہے اس نے کہا میں سواریر کے لئے گھورا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا عطا کیا پھر اس نے کہا میں زادہ را چاہتا ہوں سفر کے لئے حضور نے فرمایا عطا کیا پھر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس عرابی میں اور اس زمانے کی بنی اسرائیل کے زمانے کی زیفوں میں کتنا برا فرق ہے جب میں نے اسے اختیار میں دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو یہ گھوڑا مانگ بے تھا زادہ را مانگ بے تھا لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ جب دریائے نیل پار کرنے لگے تو رب نے فرمایا اے موسیٰ دریائے نیل بعد میں پار کرنا پہلے اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسمِ اقدس کو ساتھ لے جسمِ اقدس کو ساتھ لے کر دریائے نیل پار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف کے بارے میں پتا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی سرائیدوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو حضرت یوسف کا پتا ہو تو مجھے بتاؤ تم میں سے کسی کو معلوم ہو حضرت یوسف کہا ہے تو مجھے بتاؤ سب نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت کہا ہے لیکن ہاں ایک صحیفہ ہے اگر معلوم ہو سکتا ہے تو اسی کو ہو سکتا ہے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صحیفہ کو بنایا ہے اور کہا اے صحیفہ تجھے قبر یوسف کے بارے میں پتا ہو تو مجھے بتا دے تجھے معلوم ہو تو مجھے بتا دے اس صحیفہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں تیرے قبر یوسف کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤ گی لیکن میرے میری ایک شرط ہے اسے آپ منظور کر لو اسے اگر آپ شرط کو منظور کر لیں گے تو میں قبر یوسف کا پتا آپ کو بتا دوں گی اللہ کے نبی اللہ کے نبی جندت میں آپ سے آپ کا ساتھ ماؤگتی ہو اللہ کے نبی جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت مانگتی ہو اللہ اکبر حضرت النهای علیہ السلام نے اس ضعیفہ کی بات کو سر کر ارشاد برمایا اے ضعیفہ جنت مانگنا ہی چاہتی ہے جنت مانگ لے جنت میں میرا ساتھ میرا مانگنا چاہتی ہے جنت مانگ لے جنت میں میری رفاقت مانگ مانگنا چاہتی ہے جنت مانگ لے لیکن جنت میں وہ مقام نباب جس مقام میں انبیاء اکرام علیہ السلام و السلام رہتے ہوں گے میرے تیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیارے دیوالوں لیکن وہ ضعیفہ مچن رہی ہے نہیں نہیں پہلے آپ اس سے وعدہ کریں جنت میں آپ اپنے رفاقت عطا کریں گے تب ہی میں قبر یوسف کا پتہ آپ کو بتاؤں گے اللہ اکبر میرے تیارے آقا علیہ السلام کے تیارے دیوالوں آج کل کے مردود کہتے ہیں یا حضور کسی کو نفع نقصان نہیں پہچا سکتے ہیں جس کا ناؤ محمد ہو اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے میرے تیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیارے دیوالوں آؤ دیکھو کلیمِ خدا کیا کر رہے ہیں اگر شرک ہوتا تو کلیمِ خدا کہتے ہیں اے ضعیفہ تُو نے شرک کر دیا اللہ کے سیوا کسی اور سے مانگنا تو شرک ہے اے ضعیفہ پہلے تُو جنتی ہو بھی سکتی تھی لیکن اب تُو جنتی نہیں اس لیے کہ تُو نے شرک کر دیا ہے کلیمِ خدا نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی لیکن یہ ضعیفہ اور حضرتِ مرسا کے درمیان مقالبہ چل رہا ہے کہ وہ ضعیفہ مشرک کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبیر آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جنت میں آپ اپنی رفاقت عطا فرمائیں گے جنت میں آپ نصاد عطا فرمائیں گے اتنے میں ربِ قدیر سے لے جلالہوں کی چالی سے فرمان جاری ہوا رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ ضعیفہ اگر جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانتی ہے تو آپ کو اپنا ساتھ عطا کرنے میں آپ کو اپنی رفاقت عطا کرنے میں آپ کا کیا نقصان ہو جاتا ہے اے موسیٰ اسے اپنی رفاقت عطا کر دو تو حضرتِ موسیٰ نے کہا اے ضعیفہ جا میں نے تجھے جنت بھی عطا کر دی ہے اور جنت میں اپنا اپنے رفاقت بھی عطا فرماتی ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارتی والوں اندازہ لگائیں جب قلیبِ خدا کی یہ کون ہے قلیبِ خدا کا یہ اختیار ہے تو مصطفیٰ کا اختیار کیا ہوگا سبحان اللہ مصطفیٰ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا نہیں معلوم حضرتِ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کاشا کل قیامت کے دن میدانے میں شرح ہے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے حضرتِ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی ان ستر ہزار لوگوں کے ساتھ کر دی دی ہے حضور نے فرمایا اکاشا جا میں نے بھی دینے بھی بجھے دی اس تکتر ہزار لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے جو پیرا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لگائیں مصطفیٰ کے اختیار کا علم کیا ہوتا حضرتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لئے وضو کے لئے پانی کا انتظام کرتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا میرے مصطفا کا دریائی قلب جوش میں آ گیا اور میرے آقا نے فرمایا رضی امان کیا بامتہ ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مامتا حضور نے فرمایا یہ تو دے دوں گا لیکن اور کچھ نہیں حضرتِ ربیہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ دیا تجھ کو مان کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے مار میرے جارے آقا علیہ السلام کیوں جارے دیانوں تو حضور نے فرمایا اے ربیہ قسرتِ سجود کے سریعے میری ایانت کیا ہے اب مردودوں نے ایک کا مطلب یہ لیے لیا کہ حضور نے فرما لیا اس قسرت کے ساتھ سجدے کرو جنت میں چلے جاؤ گے اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی سجدے میں سجدہ کر کے جنت میں حضور کی نفاقت حاصل کرنے تھا ایسا نہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے حضور نے فرمایا کہا اے ربیہ قسرتِ سجود کے سریعے میری ایانت کا مطلب کیا ہے کہا اے ربیہ جنت میں رہنا چاہتا ہے میری رفاقت چاہتا ہے تو وہ شان بھی پیدا کر اس مقام میں رہے گا جس مقام میں انبیاء اکرام علیہ السلام تو وہ سلام رہتے ہوں گے اس مقام میں رہنے کی شان بھی پیدا کر مطلب یہ ہے میری پیارے آمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوالوں اگر کوئی یہ کہے کہ تاجدارِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر چلوہ کر تھے تب ہی عطا فرما رہے تھے آج کیسے عطا فرما سکتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے ہمارا اسے سڑے ہوئے عقیدوں کی طرح عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بھی اپنے ناتے مصطفیٰ صلی جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پہلے والے میرا دل بھی چھوکا دے سب پہلے والے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آمال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے زندہ واللہ زندہ واللہ واللہ کے معنی ہوتا ہے کہ حضور خدا کی قسم آپ زندہ ہے عالی حضور فرماتے ہیں زندہ واللہ زندہ واللہ میرے چشم عالم سے سب جانے والے سبحان اللہ جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پہلے والے سبحان اللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے آج بھی میرے مصطفیٰ اپنے مالے والوں کو نواز رہے ہیں بے شک بے شک آج بھی وہ ایسے ہی سراحیت عطا فرمانے کی رکھتے ہیں جتنا ظاہرین طور پر مصطفیٰ جلوہ کرتے اس وقت جو عطا فرما رہے تھے آج بھی اپنے غلاموں کو عطا فرما رہے ہیں ہاں میں بتاؤں ایک مصطف حضرت شیخ حب الخیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں پہنچا حضور علیہ السلام کے روزہ اے اگور بک تیر دیا ہو گئے لیکن تیر دیر میں نے کچھ کھایا نہیں تھا میں ممبر شریف کے پاس بیکھا ہوا تھا وہاں سے کھرے ہو گا روزہ رسول کے پاس گیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دیل دیل سے آپ کا پہمان ہوں لیکن یا رسول اللہ دیل دیل سے میں نے کھڑا نہیں بھوکنے پہ پریشان کیا ہے یا رسول اللہ آپ کچھ انتظام فرمائیے وہ فرماتے ہیں وہاں سے پھر میں ممبر شریف کے پاس آ گیا پھر واپس آیا تو میری آنکھ لگ گئی لیند آ گئی جب لیند آ گئی تو خواب میں کیا دیکھا میں نے دیکھا مولا علی تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی قرم اللہ تعالی و جل کریم تشریف لائے انہوں نے بیر کی کھوکر سے مجھے اٹھایا اور کہا اے شیخ ابو الخیر خری ہو جاؤ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے سبحان اللہ عدد کے ساچے بے آ جاؤ تازی کے ساچے بے آ جاؤ اے شیخ ابو الخیر خری ہو جاؤ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حضور نے میں نے دیکھا حضور تشریف لائے حضور تشریف لائے میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ اور ان کے ساتھ عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے آنگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوالوں حضور علیہ السلام نے ایک روٹی پیش کی اور کہا اے شیخ تم تین دن کے بعد میری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہو اگر یہ فریاد پہلے کر دیتے تو تمہیں تہلے ہی تمہارے میں یہ انتظام کر دیا چاہتا اے ابو الخیر یہ لو روٹی کھا لو روٹی میرے مصطفیٰ نے پیش کی ہے خواب کے اندر شیخ ابو الخیر تو جب روٹی پیش کی حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میں نے روٹی کا کھانا شروع کیا آدھی روٹی کھا چکا میری آنکھ کھل گئی کیا دیکھا کہ جب آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ میں روٹی بھی موجود ہے روٹی کی لرسد ویبوں میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے تیارے آنکھ علی صلی اللہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور نے خواب میں کھانا کھلا دیا میرے تیارے آنکھ علی صلی اللہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت اجازت نہیں دیتا اور باتیں آپ کھجابوں کے سامنے بیان کرو گا بیان کرتا انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو حضور کے اختیار پر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی ابھی ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو کھمل کروں گا ایک مصلابہ اسے پہلے باوازے منندرودِ باقورتی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ تاجدارے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے میرے مولانے اسے اختیار عطا فرمایا زمین پر ان کا اختیار آسمان پر ان کا اختیار چاند پر مصطفیٰ کا اختیار آسورت پر سو مصطفیٰ کا اختیار آوا پر مصطفیٰ کا اختیار پوری کائنات میں مصطفیٰ کا اختیار رہے تیرہ مصطفیٰ کا اختیار ریشہ ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہو حضور جس کے لئے یہ چاہے اس چیز کو حرام چیز کو آقا حلال فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے حلال فرما دے مجھے بتاؤ اب چند وقت میں میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا پریشان نہ ہو مجھے معلوم ہے آپ کافی دیر سے بیتے ہوئے ہیں ایک مرتبہ درودی باقی چونہ دیجئے موازم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے جائز ہے کہ ناجائز چاہے جواب تو خائی ناجائز حرام ہے پھر بھی آج ہمارے دولی میاں نکاح میں سونے کی انگوٹھی پہن کے رکھتے ہیں ہے کہ نہیں اللہ رحم و کرم فرمائے اب سنت حضور کی ادا کرنے ہیں لیکن سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ سنت حضور کیا نہ ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر تک اسلامی طریقہ نظر آتا ہے باقی سب کام اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے ہیں اللہ اللہ یہ داندی آراز کیا ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے میرے تیارے آقالی صلات و السلام کے تیارے دیوانوں یہ ڈھولتا سے تماشے جس سے رب ناراض ہوتا ہے یہ گانے اس سے رب ناراض ہوتا ہے میرے تیارے آقالی صلات و السلام کے تیارے دیوانوں ایک سنت کا نام دے کرنا جانے کتنے ناجائز کام ہم کو ہم لوگ کرنے پہ اللہ ہمارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم باتیں بری بری کرتے ہیں حضور کی محبت کا دعویٰ ہے حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں تو اسی حضور کے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْحُزُوُ وَمَا لَحَاكُمْ عَنْهُفَنْتَهُو رسول جو دے دے وہ لے لو رسول جس نے بنا کریں اسے رکھ جاؤ میرے ہم رکھتے ہیں شادی کی محفل ہو غمی کی محفل ہو اپنی مرزی کے مطابق نہیں اس محفل کو تمہیں سگانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرزی کے مطابق تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے ناجائز ہیں حرام ہیں لیکن حضور کو یہ اختیار ہے کہ جس کے لیے چاہے حلال کر دے کہ دیکھو حرزند پر آئے ابن عاصم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ صحابی رسول انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی سب نے کہا اے برا یہ سونہ مردوں کے لیے ناجائز ہے یہ سونہ مردوں کے لیے حرام ہے اے برا اللہ اور اس کے رسول کا فانون تمہیں معلوم شریعت تمہیں معلوم اے برا پھر بھی تم سونے کی انگوٹھی پہن لکھتے ہو اے برا یہ سونے کی انگوٹھی اتار دو یہ سونہ پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے یہ سونہ پہننا مردوں کے لیے حرام ہے حضرت برا ابن عاصم رضی اللہ و مولا تبارک و تعالیٰ اے برا ارشات کرمایا اے لوگو اس انگوٹھی کی تعریف شاید تمہیں نہیں معلوم ہے اس انگوٹھی کا پس منظر تمہیں معلوم نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں اس انگوٹھی کے بارے میں اللہ و اکبر حضرت برا ابن عاصم رضی اللہ و مولا تبارک و تعالیٰ انہوں نے ارشاد کرتایا کہ آقائے دو عالم تاجدارے کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شدید میں چلوہ افروس ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کے سامنے مالِ غنیمت رکھے گئے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے بلا رہے ہیں ایک ایک آرہے ہیں حضور اسے مالِ غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ عطا فرما رہے ہیں لیکن حضرتِ برا فرماتے ہیں کہ آخر میں میں رہ گیا اور سونے کی انگوٹی رہ گئی سونے کی انگوٹی جب رہ گئی تو حضور نے میری طرف نگاہ مبارک اٹھائی پھر چکا لیا پھر نگاہ مبارک اٹھائی پھر چکا لیا پھر نگاہ مبارک اٹھائی پھر چکا لیا اور اس نے بات فرمایا ہے برا میرے قریب آؤ جب میں قریب ہوا تو حضور نے سونے کی انگوٹی اٹھائی اور میری اگلی میں پہناتے ہوئے کہا اے برا یہ انگوٹھی سونے کی پہن لاؤ یہ انگوٹھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پہنا رہا ہے سبحان اللہ حضرت مرا کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے سونے کی انگوٹھی ناجائز ہے حرام ہے میرے لیے حلال ہے اس لیے کہ میں اپنے مرضی سے نہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے پہنی ہے میری پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ تاری تاری کائنات ارواحنا فتاہو صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اگر ہم میرے مصطفیٰ جان رحمت تاری تاری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پقی محمد کرتے ہیں تو میرے عزیزو اور دوستو ہر ہم ہم ہر کام ہو کیا کریں جس سے رب بھی لازی ہو جائے اور اس کے رسول بھی لازی ہو جائے الخدا اور مصطفیٰ دونوں رازی ہو گئے سمجھ لینا انشاءاللہ بلہ میں بھی بیرا پار ہو جائے گا آخرت میں بھی بیرا پار ہو جائے گا شادی کے موقع پر ہم گانا بجا لیتے ہیں داندیا راز کھیل رہتے ہیں لیکن کتنی دیر تک مزا آتا تھوڑی دیر تک نا پھر بعد میں وہ مزید ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک دو پل کا مزا ایک پل کا گناہ ایک پل کا مزا دیتا ہے لیکن ایک پل کا مزا صدیوں کی سزا دیتا ہے میرے پیارے آقا علی صلات و السلام کے پیارے دیوانوں دنیا دار کے طریقے پر نہ چلو زندگی چند دنوں کی ہے چند گھریوں کی ہے اب کتنی ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے میرے پیارے آقا علی صلات و السلام کے پیارے دیوانوں دیکھونا آج چین میں کورنا وائرس نے تواہی مچا رکھی ہے جس نے رب کو چیلنج کیا طالعا کہ ہم قرآن کو بدل دیں گے اللہ نے ان کو کورنا وائرس دے گیا رب کو چیلنج کیا کہ کورنا وائرس میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے میرے پیارے آقا علی صلات و السلام کی پیارے دیوانوں حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہے میرے پیارے آقا علی صلات و السلام کی پیارے دیوانوں بس آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ارے کچھ نہیں ہوگا میرے مولا کی بارگاہ میں پنج وقتہ پابندی کے ساتھ سرجوانے کے لیے تیار ہو جاؤ مولا دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا آخریت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا اور ہم لوگ رہے رہے ہیں ہندوستان میں ہم سوچ رہے ہیں کیا ہوگا ہندوستان کسی کے باپ کی چاگیر نہیں یہ ہندوستان میرے خاجہ کا ہندوستان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ خاجہ کا ہندوستان زندہ بار یہ ہندوستان میرے خاجہ کا ہندوستان ہے اگر گریب نواز سے محبت کرتے ہو تو ان کی صیرت پر بھی عمل کرو انشاءاللہ خاجہ ایسی مدد کریں گے ایسی مدد کریں گے کہ جہاں تم چھنے جاؤ گے قدب قدب پر تمہارے خدا کی رحمت استقبال کرتی چلی جائے میرے تیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو لیکن ہم باتیں باتی بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل میں دیکھو تو بالکل زیرو ہمیں نماز پڑھنے کی واقعہ نماز پڑھنے کے لئے کے مقت نہیں کہتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمہارے نزلی کوئی کام ہی نہیں میرے تیارے آقا علیہ السلام کے کیارے دیوانو حضور علیہ السلام کے سچی اور مقی محمد ہے تو نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی پھنڈک ہے نماز آقا فرماتے ہیں مسلمانوں کی میراج ہے نماز کافر المسلمان کے نرمیان پھر کرتی ہے یہ نماز ادھیر قبر کا چرام ہے نماز جندت کی کنجی ہے دوسری عبادت ہے زمین پر فرض ہوئی ہے یہ وہ نماز ہے جسے میراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو عشق پر گلا کر یہ نماز کا تحفہ آقا فرمایا ہے پہلے کتنی نمازیں تھی پچاس کتنی تھی اب پچاس میں سے کتنی رہ گئی کتنی ماق ہو گئی نو بار میرے مصطفیٰ آتے گئے جاتے گئے پانچ ماق ماق ہوتی گئی بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہوں گے کہ ایک چکر اور لگا دے تو پانچ بھی ماق ہو جاتی پہتالیس ماق ہو گئی پانچ بھی ماق ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ میرے حبیب اپنی امت کے لیے ایک اور تحفہ میری بھرگا سے لے جاؤ کیا آپ کی امت کو یہ خبر دے دیجئے کہ جو پنچ وقتہ پابندی کے ساتھ نماز پڑے گی ہم اپنی رحمت کا ایک نکتہ لگا کر اسے پچاس نمازوں کا سلام کریں تو نمازوں کی پابندی کرو لیکن ایسی نماز نہیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خیال مصطفیٰ نماز میں آئے تو نماز چلی جاتی ہے نماز حقیقت میں وہ نماز ہی نہیں کہ نماز میں خیال مصطفیٰ نہ آئے میرے تیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں تو اگر اس دنیا میں میرے مولا نے زندگی عطا فرمائی ہے تو ایسے کام اس دنیا میں رف کر کرو جسے رب بھی راضی ہو جائے اور مجھ سے ربیان محمود صاحب اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے میرے تیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں جنسا اللہ زندگی رہی تو کبھی آنا ہوا تو حضور علیہ السلام کے اختیارات پر میں گھتگو کروں گا یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھلائیں حضور علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرمائیں اللہ تعالی دورانے گھتگو کوئی لگزیس ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے محب فرمائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے جندے کا سایہ نصیب فرمائیں وَأَخُرُ دَوَانَا عَلِلْحَبُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قَرِهُ جَعِسَ صلی اللہ علیہ السلام کی مولا بھی آسانی 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 مولا بھی آسانی